تو آپ یہ ارننگ جو منتھلی ہوتی ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے تقریبا جی اللہ کا شکرہ اتنی ہو جاتے کہ اپنے خرچے اٹھا لوں جو فوڈ ریویو کرنے جاتا ہوں کھانے کھانے جاتا ہوں اس سے ڈال کے میرا بھی خرچہ جائے بیچ میں نکل آتا پڑھتے بھی ہیں جی پڑھتے بھی ہیں کونسی گلاس میں فرسٹیئر میں میری ایج پندرہ سال ہے اسلام علیکم میں ہوں نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انس وی لاکس میں آیا تھا جی لاہور میں اور یہاں پہ ملے ایک چھوٹے سی ایج والے بہت بڑے یوٹیوبر جو لاہور میں بڑے جانے جاتے ہیں جی میڈل کلاس عثمان رفیق جو میرے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ سوالات میں کروں گا اور اپنی جو جنریشن ہے جو ینگ جنریشن ہے جو فضول کاموں میں پب جی میں اور بہت ساری گیمنگ میں اپنا ٹیم ویسٹ کر رہی ہے ان کے لیے ایک اچھا میسج بھی ہوگا تو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں یہ بہت اچھی مثال ہے ہمارے یوٹیوبر کے لیے تو سب سے پہلے عثمان بھئی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا آپ کیسے جی اللہ کا شکر میں ٹیک میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ ہم سے ملے ہیں اچھا یہ عثمان بھئی تھوڑا لاہوری سٹائل میں بات کرتے ہیں اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ بات معنی نہیں رکھتے کہ آپ کس طرح بولتے ہیں صرف آپ محنت کرتے جائیں تو وہ اللہ تعالی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے ہم یہ بڑے اچھے پہمانے پہ یہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے کافی فالوئنگ ہے تو میں ان سے سب سے پہلے ان کی ایج پوچھتا ہوں آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج یہ ہے پندرہ سال ہے اچھا پندرہ سال ہے تو آپ پڑھتے بھی ہیں جی پڑھتے بھی ہیں کونسی کلاس میں فرسٹ ایئر میں ماشاءاللہ فرسٹ ایئر میں پندرہ سال کی ایج کا مطلب ہے یہ لائک بھی ہیں اور یوٹیوب کو بھی ٹائم دے رہے ہیں بڑا اچھا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور آپ کے ذہن میں یہ یوٹیوب والا خیال آیا کیسے یہ ذہن میں کچھ اس طرح سے آیا تھا کہ میں ایک انگلیش بلوکر کو دیکھ رہا تھا تو اس کو دیکھ کے میں انسپائر ہو گیا تھا تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا تھا تو یہ کس ایج سے آپ نے شروع کیا ہے یہ میں نے تیرہ سال کی عمر میں شروع کیا تھا ماشاءاللہ تیرہ سال کی عمر میں تو اس ٹائم آپ کے تقریباً کتنے سبکرائبر ہیں یوٹیوب میں جی اللہ کا شکر ہے ایک لاکھ بتازیس ہزار جا رہے ہیں ایک لاکھ بتازیس ہزار تو آپ کے فیس بک پر بھی پیج بنا ہوا ہے فیس بک پر فالور ہیں اس پر کتنے ہیں فیس بک میں بھی ایک ساٹھ ہیں مطبع ایک لاکھ ساٹھ ہزار فالور اس سے بھی ہیں اچھا میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں دیکھیں یہ پندرہ سال کی ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب بھی چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اچھی خاصی انکم بھی کر رہے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ ہماری جنریشن جو فالدو ٹائم ویسٹ کر رہی ہے آپ گیمنگ کر رہے ہیں تو گیمنگ چینل بنا رہے گئے اسی گیمنگ کو آپ اپنی چینل پر پر موٹ کریں اس سے ارننگ کریں تو آپ یہ ارننگ جو منتھلی ہوتی ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے تقریباً جی اللہ کا شکرہ اتنی ہو جاتے کہ اپنے خرچے اٹھا لوں جو فوڈ ریویو کرنے جاتا ہوں کھانے کھانے جاتا ہوں اس سے ڈال کے میرا بھی خرچہ جائے بیچ میں نکل آتا ہے ماشاءاللہ اچھا آپ کی میں ویلوگ دیکھ رہا ہوں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویلوگز ہوتے ہیں آپ ریویوز بھی کرتے ہیں اور پرسنل ویلوگز بھی ہوتے ہیں لائف سٹائل ویلوگ بھی ہوتے ہیں تو زیادہ تر آپ کا شوک کس چیز کی ویلوگنگ کا ہوتا ہے میرا زیادہ تر فوڈ ویلوگنگ کی طرف جاتا ہے میرا دین کچھ اتنا کہ کہ میں ہر قسم کی ایکٹیویٹی کروں آپ کے یہ ماشاءاللہ بہت چھوٹی ایج میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی جنگ جنریشن ہیں اس کے باہر ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں ان کو یہی میسیج دوں گا کہ اگر آپ یہ چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی ایک دن بہت اچھا ریسپونس ملے گا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں شارٹ کر طریقے سے آج ویڈیو بنائیے اور کالی ہم لاکھوں سبکرائبر آ جائیں کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہے اس طرح تو خواب میں ہی ہو سکتا ہے ویسے تو نہیں ہو سکتا بلکل ایسا تو خواب میں ہی ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ بندہ تھوڑے تھوڑی کنٹینیوسلی میند کرتا جائے تو وہ انشاءاللہ ایک دن اوپر جاتا ہے جی میں مانتا ہوں آپ نے جب یوٹیوب چینل بنایا تھا تو سٹارٹنگ میں آپ کے کتنے ویوز آتے تھے تو یار اس وقت جو ہے میرے بالکل زیرو ہی تھا کام آستہ آستہ اللہ کا شکر آیا ویڈیو جاری تھی یوٹیوب پر کافی لوگ پسند کرتے تھے تو پھر اس کے بعد آستہ آستہ اچھا رسپونس آنا شروع ہو گیا تھا یہ نہیں تھا کہ ایک دم سے یہ آ گیا تقریباً کتنا عرصہ لگا تقریباً مجھے لگے تھے سال تو لگئی تا سال نو مہینے لگے تھے سال نو مہینے بعد آپ کی ویڈیو وائرل ہونا شکریہ یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں اور تعلیم بھی جاری رکھی ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ ینگ جنریشن کے لیے بہت اچھا میسج تھا اور میں بہت ان سے خوش ہوں کہ یہ ہمارے ایسی بھی بچے بھی ہیں جو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی ایک اچھی ارننگ بھی کر رہے ہیں یہ بہت اچھا میسج تھا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ